میں آپ سے براہ راہ جواب پوچھوں گا کیا سول سرچنگ کی ضرورت نہیں ہے ادارے کے اندر یہ ادارہ ہم نے ستر بہتر سالوں میں بنایا ہے جہاں پرفیشنل ہے جہاں میرٹ ہے جہاں ترقی کا نظام ہے ٹریننگ کا نظام ہے ہم کیوں چاہتے ہیں کہ اس ادارے کو خراب کریں اس میں آپ لوگوں کو سول سرچنگ کی ضرورت ہے آپ مانیں اس بات کو اس کو سوال کو ڈیفلیکٹ مت کریں کہ یہ پنجاب میں ایسے بیوروکریزی کے ذاتھ کر رہے ہیں نہیں نہیں ملک صاحب آپ مجھے بہت زیادہ میری بات کو بہت نیچے لے کے جا رہے ہیں وہ بنیاد ہے ہر چیز کی آپ مجھے بات کرنے دیں کیونکہ وہ تو ایک سطح ہے نا جب آپ نے اتنے سال گالیاں کھا لی ہیں پچھلے شہ سال سے تو گالیاں کھا رہے ہیں نا میں چھ ساڑے چھ سال کی بات کر رہا ہوں کیا کچھ نہیں ہوا ڈان لیکس کے بعد سے آج تک پر اس پوج کے ساتھ کیا اس کے اندر ہمیں اس تاریخ میں جانے کی ضرورت ہے تو کیا اسی سے کوئی ادارہ اپنے اب لیے نہیں سبق سیکھے گا ادارے کے سبق کے علاوہ وہاں پر دیکھئے ایک جنرل کیانی کے بارے میں کیا تھا جنرل مشرف حالانکہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ مگنینمس ڈکٹیٹر تھا کہ ڈکٹیٹر تھا تو مگنینمس ڈکٹیٹر تھا اس کے بارے میں کہا جاتا کیا ہوا جنرل کیانی آیا کہ جنرل کیانی نے کہا کہ میں اگلے جو اس کو چھ سال ملے میں نے فوج کو واپس اپنے رول میں لے کی آنا اس کے بارے میں ہم اس کی تعریف کیا کرتے تھے پہلے جب ہم بات کرتے تھے اس کے اوپر کہ جنرل کیانی اس کو اور مشکل پیش آئی اس کو واپس لانے میں اور یہ کہنے میں کہ فوج یہ اپنا رول اور پھر کئی لوگ پھر دوبارہ اسے انوالو ہو گئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ادارے جب تک پاکستان کو خطرے کہاں کہاں سے آتے ہیں جب آپ کے ہاں ایکانومی آپ کی کام نہیں کرتی تو کیوں کہتے ہیں آپ چیف آف آئی اسٹاف کو کہ ساودری ایویہ سے اور یو ایسے بات کرو امریکہ سے بات کرو کیا وجہ ہے کیوں خود بات نہیں کر پاتے دوسرے آپ کے ہاں مشکلات کھڑی ہوتی ہیں جو اس قسم کیوں ہیں چین کے ساتھ کیا وجہ ہے کہ چین آپ کے اوپر اعتبار نہیں کرتا تو میرا خیال ہے کہ ایک قد چھوٹا کرنے سے دوسرا قد بڑھانی ہوتا ہمیں یوں کرنا ہے کہ ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے